بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہیں سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عفض و مان میں رکھے جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے آمین تو کرتی ہوں اپنا آج کا ویلوگ سٹارٹ تو میں بنانے لگی ہوں بریانی بریانی بنانے کے لئے میں نے دھائی لیا ہے اور اس کے علاوہ بریانی مسالہ لیا ہے بریانی مسالہ لیکن میں نے دو پیکڑ لیا ہے اور سویا سوس لیا ہے چلی سوس لیا ہے ویننگر لیا ہے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں میں گوشت مکس کر دوں گی اور تقریبا آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دوں گی تو گوشت جو ہوں سے ہمارا اچھی طرح مکس ہو چکا اس کو میں فریزر میں رکھ دیا اور ٹماٹر مرچیں اور رد رکھ لیا ہے اس کے علاوہ میں نے سابت مسالہ لیا ہے نمک لیا ہے مرچ لیا ہے تو پیازو لیسن جو ہوں وہ میں نے کٹ کر کے برطن میں چولے پر رکھ دیا ہے اویل ڈال دیا ہے اس کو سوفٹ ہونے پر اس میں میں ڈال دوں گی ٹماٹر مرچیں اور ادھرک اس کے علاوہ ڈال دوں گی مرچیں تو اس میں میں نمک نہیں یوز کر رہی کیونکہ نمک جو ہوں سے وہ بریانی مسالے میں تھا مرچے میں یوز کر رہی ہوں اس میں اور بقایا نمک اور سابت مسالہ جو ہوں سے وہ میں بوائل کرتے وقت چاولوں میں ڈال دوں گی اور اس مسالے کو میں اچھی طرح بھول لوں گی اس میں شامل کر دوں گی جو میں نے گوشت رکھا تھا فریزر میں وہ میں اس میں شامل کر دیا اور اس کو اچھی طرح بھول لوں گی اور دوسری طرف میں چاولوں کو واش کر کے چاول بناوں گی چاول جون سے ہیں وہ تقریبا میں نے پندرہ میٹ پہلے بھگوئے تھے اور بوائل کرنے کے لیے چاول میں نے لیا ہے اوائل اوائل میں میں ڈال دوں گی ثابت مسالہ تو اس کے علاوہ جب مسالہ مرا بھون جائے گا اس میں میں ڈال دیا ہے پانی پانی میں نے چاولوں کے مطابق لیا ہے تو پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس میں نمک بھی شامل کر دیا ہے اور بس یہ دو چیزیں شامل کی ہیں اور اب پانی پکنے لگ پڑا تو اس میں میں نے چاول شامل کر دیا تو چاول جون سے وہ بھی ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور دوسری طرف گوشت بھی تیار ہو چکا ہے اور جو کلرز مجھے چاہیے ہیں میں نے فوڈ کلر لیا ہے رڈ لیا ہے اور زردہ کلر لیا ہے اس طرف چاول ہیں چاولوں کے اوپر میں ایک لیئر ڈالوں گی گوشت کی اور پھر ڈالوں گی چاولوں کی پھر اس کے اوپر کلر ڈالوں گی زردہ اور ریڈ کلر اور یہ فوڈ کلر ہیں جو چاولوں میں استعمال کیا جاتے ہیں تو کلرز ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اوپر مسالہ جونسا گوشت کا تھا وہ ڈال دیا گوشت ڈال دیا اور اب اس کو میں رکھ دوں گی ہلکی آج پر چولے پر اور میں چٹنی تیار کرلوں گی چٹنی کے لیے میں نے دہی لیا ہے پدینے کی چٹنی لیا ہے جو فریج میں ہر وقت بنا کے رکھی ہوتی ہے اگر آپ کو میرے پدینے کی چٹنی کی ریسپی چاہیے تو وہ آپ میرے چینل پر سرچ کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو دم پر رکھا تھا چاولہ ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو لنچ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اب میں کروں گی لنچ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں شیئر کریں جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کے نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اب ملوں گی اپنی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ